اسلام علیکم میں ہوں فیصل علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اہم ترین ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے اس وقت افغانستان میں جہاں افغانستان میں موجود امریکی سفارت خانے کو بند کرنے اور وہاں موجود عملے کو افغانستان چھوڑنے کی ہدایت کی گئی ہے اس کے ساتھ اہم ترین معاملہ اس وقت افغانستان میں ایک ممکنہ خانہ جنگی کا ہے جو امریکہ کے نکلنے کے بعد شروع ہونے جا رہی ہے اور اس میں ایران اور اس کے حمایت کی آفتہ گروپس بڑی حد تک پارٹیسپیٹ کرنے جا رہے ہیں یہ تمام تر معاملہ اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے ایران افغانستان میں بڑے بمانے پر اپنے جنگ جون کو پہلے سے ہی اکٹیو کر چکا ہے اور کیا کیا آفرز ایران کی جانب سے اشرف غنی کی حکومت کو دی گئی تھی آگے پیٹھنے سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کریں اور بل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ آنے والی اپ ڈیٹ سے آگا رہ سکیں اور اپنے فیڈبیک سے ضرور آگا کریں یہ ایک اہم ترین ڈیویلپمنٹ ہے جو اس وقت قابل میں ہو رہی ہے قابل ایک بار پھر خانہ جنگی کی جانے بڑھتا وہاں نظر آ رہا ہے کیونکہ اس وقت امریکی جو سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ جو سٹیٹمنٹ دی گئی ہے کہ افغانستان میں موجود جو ہماری ایمبیسی ہے اس میں جتنا بھی عملہ ہے اس کو وہاں سے نکالا جائے اور جن لوگوں کے بغیر وہاں کام کاج گزارے لائے کام کاج چل سکتا ہے انہی لوگوں کو وہاں پر رکھا جائے کیونکہ ہمارے پاس انڈلیجنس کی رپورٹس موجود ہیں کہ ہمارے نکلنے کا مرحلہ شروع ہوگا تو ایک تو بڑے پیمانے پر وائلنس اور شدد سندی اروج پر وہاں جائے گی افغان طالبان حملے شرو کر دیں گے اس کے ساتھ ایک خانہ جنگی اور ایک جنگی صورتحال پیدا ہو جائے گی اس امام طرح معاملے میں ایران کے انٹرسٹ کیا ہے ایران کس طرح سے افغانستان کی معاملے کو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہ رہا تھا یہاں پر اس کے کون سے گروپس ہیں یہ آگے چل کر آپ کو بتاتے ہیں لیکن اس وقت جو سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہے یونیٹی سٹیٹس کی وہ یہ ہے کہ the united states has ordered non-essential staff to leave its kabul embassy citing increased threats as washington prepares to end its 20 year war in afghanistan the order came to two weeks after president joe biden announced that u.s troops currently about 2500 would leave the country by september وہ تمام طرح غیر ضروری عملہ جو ایک security threat بن سکتا ہے امریکہ کے لیے ان کی embassy کے لیے افغانستان میں اس کو افغانستان چھوڑنے اپنی embassy چھوڑنے کا کہا گیا انڈریکٹ لیے کہا گیا ہے کہ یہاں سے نکلیں جہاں مرضی بیٹھ کر کام کریں لیکن embassy سے نکلیں یہ خطرے میں ہے اور خطرات کیا لہاگ ہیں وہ آپ کے لیے جاننا انتحاء ضروری ہے جو اس وقت امریکی state department اور ان کی جو central command ہے جو تمام میڈل ایس مشرق کے وسطہ ساؤت ایشیا افغانستان عراق شام سیریہ ان تمام طرح ممالک کو ایران کے معاملے کو ان تمام طرح معاملات پر جو امریکہ کی فوج کا ایک ونگ ان تمام طرح معاملات پر جو نظر رکھتا ہے اس کو کہا جاتا central command اس کے جو اب چیف ہیں جنرل میکنزی انہوں نے یہ statement دی ہے کہ ہم افغانستان سے اپنی embassy تو بند نہیں کر سکتے لیکن کچھ اتنا عملات ضرور رکھیں گے یہاں پر جس سے ہماری embassy فنکشنل ضرور رہے لیکن خطرات بہرحال موجود ہیں کیونکہ طالبان کی جانو سے سخت جو ہمیں threats اور خطرات اس وقت محصول ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے بڑے پیوانے پر حملے کرنے ہیں اب ایک چیز بہت اہم ہے افغانستان میں فطرے کی جڑ یا جنگ کی وجہ جو بنی رہی ہے وہ وہاں پر موجود بڑے پیوانے پر مختلف قومیتوں کا مختلف نسلوں کے لوگوں کا وہاں آباد ہونا ہے صرف آپ افغانستان کی بات کریں پورے افغانستان کی تو اس میں پشتون تاجک ہزارہ اسبک اور بلوچی اور اس کے ساتھ ساتھ ترکمن اور بہت سے دیگر یہاں پر موجود ہیں جنہیں کہ ہم پرونانس بھی نہیں کر سکتے اس میں سب سے زیادہ اہم ترین ہے ہزارہ کمیونیٹی اب ہزارہ کمیونیٹی کا تعلق شیعہ سکول آف سارٹ سے ہے موسٹلی یہ لوگ شیعہ برادرے سے تعلق رکھ رہے ہیں اور یہ جن جن مقاموں پر آباد ہیں وہ بہت اہم جگہیں ہیں بالخصص آپ کو یہ حیرات کندار جلال آباد اور ان تمام تر علاقوں سے اندر بالکل سنٹر میں درمیان میں یعنی قابل اور اس کے اطراف میں یہ تمام تر قبیلہ اس کے علاقے نظر آئیں گے آپ کو اب یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے پیمانے پر افغانستان میں موجود ایران کا سب سے بڑا مسلح گروہ جس کو ایرانی پاس تارانے انقلاب نے اتھیار بھی دی ہیں ٹرینڈ بھی کیا جس کو فاتمیون برگیٹ کہا جاتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو شام کی جنگ میں بھی گئے تھے افغانستان سے سال دو ہزار چودہ کے بعد سے ایراک میں جو معاملات ہوئے جو فتوہ دیا گیا تھا عزاللہ سستانی کی جانب سے اس کے بعد یہ لوگ بھی گئے تھے اب یہ وہ لوگ ہیں جو شیعہ کمیونٹی سے ہیں اور فاتمیون برگیٹ سے تعلق رکھ رہے ہیں فاتمیون برگیٹ کی ایک بڑی تعداد جو یہاں پر ایک لیمیٹڈ اماؤن بتائی ہے کم از کم بیس ہزار اکٹیو لوگ ہیں یہاں پر اب ان کے بڑے بمانے پر جھگڑے رہے ہیں افغان طالبان سے باقی تاجی کسبک باقی ان تمام تر گروپ سے اب اس تمام تر صورتحال میں کچھ حریاث پر ان کا کنٹرول بھی ہے اب بڑا خطرہ جو اس وقت ہے ایک چیز آپ کی جاننے کیلئے انتہائی ضروری ہے کہ سال دو ہزار بیس کے دسمبر میں ایرانی وزیر خارجہ جواز ضریف نے افغانستان کی اشرف خانی حکومت کو یہ آفر کی تھی یہ ایک پیشکش کی تھی کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری طرف سے آپ کو مدد فرام کی جائے تو وہاں موجود جو ہماری ہزارہ کمیونٹی کے لوگ ہیں جو زیادہ تر فاتمیون برگیٹ سے تعلق رکھ رہے ہیں ہم نے ان کو تربیت بھی دی ہے پاسدارانہ انقلاب کی اکتھ فورس نے ان کو تربیت بھی دی ہے اتھیار بھی دیئے ہیں یہ لوگ آپ کی نیشنل آرمی کے ساتھ مل کر افغانستان میں جو وائلنس ہے اس کے خلاف رہنگے یہ آپ کی ریاست کے لیے ایک زبردست قسم کی فائٹر ملیشیا ہوگی یہ اشرف غانی کو ایک بڑی آفر دی تھی ایرانی وزیر خارجہ جواز ضریف نے سال دو ہزار بیس میں جس کے بعد سے بڑے تحفظات سامنے آئے تھے اور ایران کی انوالمنٹ افغانستان کی معامل پر بڑے بیوانے پر ڈسکس ہوئی تھی اور اس تمام ترسلتحال میں ایران کو کرٹیس آئیز بھی کیا گیا تھا اس تمام ترسلتحال میں یہ اہم ترین ہے کہ یہ فاتمیون برگیڈ جس کے بارے میں بتایا جارہا ہے کہ یہ بیس ہزار کے لگ بگ سپائی ہیں اور یہ مکسیمم بیس ہزار سے لے کر پچاس ہزار تک موجود ہے ایک بڑی تعداد ان کی ایران جاتی آتی رہی ہے شام کی جنگ میں انہوں نے بڑے بیوانے پر پارٹی سپیٹ کیا وہاں ان کی لڑائی میں انہوں نے حصہ لیا اس کے بعد یہ ایران واپس آگئی بہت بڑی تعداد ان میں مہاجرین کی بھی ہے یعنی یہ بنیادی طور پر کیونکہ جنگ زیادہ ہے افغانستان ان پر سب سے زیادہ حملے افغانستان میں دائش نے کیے طالبان نے کیے الکائدہ نے کیے کیونکہ ایک مذہبی بنیادوں پر ایک شیعہ دیوبندی یا یہ جو سکول آف تھارٹ ہے ان کا آپس میں کنفلیکٹ بھی ہے یعنی یہ کیونکہ شیعہ کمیونٹی سے تعلق رکھ رہے تھے بہت سے شیعہ کمیونٹی ان پر حملے کیے گئے افغان طالبان کی جانب سے اور اس کے ساتھ ساتھ جو دائش اور الکائدہ کی جانب سے اب اس صورتحال میں ان کے جو عام لوگ تھے اس کے بھی لے کہ انہیں افغانستان سے ایران مہاجرت اختیار کرنا پڑی ہجرت کرنا پڑی اب اس حیرت کے ناظر میں کچھ لوگوں نے وہاں جا کر ایران میں جا کر ٹریننگ حاصل کی کچھ لوگوں کو پہلے سے ہی ٹریننگ دی گئی ایران کی قدس فورس کی جانب سے اب یہ جو فاطمیون برگیڈ ہے یہ ایک اتنا بڑا مسلح گروپ ہے یعنی آپ یہ انتاظر لگا لیں کہ بیس ہزار سے پچاس ہزار کی لگ بگ یہ موجود ہیں اب اس وقت امریکی سنٹرل کمانڈ نے جو خطرات سے الٹ جاری کیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ خانہ جنگی شروع ہو سکتی ہے ہمارے جانے کے بعد اس خانہ جنگی میں کیا ہوگا یہ تمام طرح گروپ سے ایک بار پھر آپس میں لڑنا شروع ہو جائیں گے لیکن یہاں ایک چیز بڑی اہم ہے کہ یہ فاطمیون برگیڈ جس کے بارے میں ایران نے آفر کی افغانستان کو کہ یہ افغانستان کی جو نیشنل آرمی ہے جو قابل کی سیاسی حکومتہ اشرف کنی کی ان کی جو فوج ہے یعنی وہ فوج جس کو امریکہ نے ٹرینڈ کیا جو ان کی نیشنل آرمی ہے اس فوج کے ساتھ مل کر یہ افغانستان میں کشیدگی کے خلاف لڑن گے یہ آفر دی تھی ایرانی وزیر خارجانے افغانستان کی حکومت کو اشرف کنی کو اب معاملہ یہ ہونے جا رہا ہے کہ اس وقت امریکہ کو بھی یہ بزر لگ چکا ہے کہ ہمارے جانے کے بعد ایک بڑی خانہ جنگی شروع ہونے والی ہے اس خانہ جنگی میں کیا ہوگا یہی عزبق تاجک ہزارہ طالبان للقائدہ دائش یہ عباس میں ایک گمسان کا رن پڑ جائے گا ان میں ایک ایسی خوفناک جنگ شروع ہو جائے گی جس میں بڑے بانے پر خطر عام بھی شروع ہونا ہے اس تمام تو صورتحال میں امریکہ نے اس وقت جو اہم اقدام اٹھایا اس خطرے کے پیش نظر اپنی ایمبیسی کو بند کرنے وہاں موجود گھر ضروری سٹاف ترمہ بھی ہے اس کو وہاں سے نکال لیں اور وہ سٹاف جو انتہائی ضروری ہے اس کو بھی یہ کہا ہے کہ اگر آپ کا کام کاج جو آپ کر رہے ہیں ایمبیسی کے حال سے وہ اب ایمبیسی میں بیٹھنے کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے تو آپ وہاں سے فوری طور پر نکلے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس قدر بڑے پیمانے پر خطرات موجود ہیں فاطمیون برگیٹ کا کردار آپ کو سمجھنا ہے کہ افغانستان میں ان کی اب بڑی انوالمنٹ ہونے جا رہی ہے اور یہ ایران کے بڑے انٹرسٹ کو سیکیور کرنے کے لیے ایک اہم ترین گروپ ہے ایران نے بڑے پیمانے پر افغانستان کی سیاسی حکومت کو یہ کہا بھی ہے کہ آپ کو ہماری طرف سے یہ مدد فرام ہو سکتی ہے آپ ان کو اپنی مرضی کے مطابق چلائیں تو یہ ایک وہ بڑی انوالمنٹ ہے جو ایران کی اس وقت ہونے والی افغانستان میں چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں اللہ حافظ